آقا تغدا ہوں اے جہنم تو بھی سلے بوکے سے جلے جو کے غلامے مدنی ہو آشورہ یعنی دسوی محرم کا روزہ ابتداء اسلام میں فرض تھا لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اس کی فرضیت منصوب ہو گئی البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا احتمام فرمایا ہے اس لئے اس کا رکھنا مسنون اور مستحب ہے اور یہ روزہ پچھلے ایک سال کی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وفات سے پہلے والے سال جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانی کے طور پر آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نبی کا روزہ بھی رکھوں گا یعنی نو محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس لئے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو لہذا پخہ اکرام نے آشورہ کے ساتھ نو محرم کے روزے کو مستحب خرار دیا ہے اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف آشورہ کا روزہ رکھنے کو مقروح تنظیح خرار دیا ہے اس لئے دسویں کے ساتھ نوی یا گیاروی کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے یعنی دس محرم کے ساتھ نو محرم کا بھی روزہ رکھ لیں یا پھر دس کے ساتھ گیارہ محرم کا بھی روزہ رکھ لیں تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو اگر کسی بنا پر تین یا دو روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف آشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو حضرت اللہ عنہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آشورہ کے روزے کی تین شکلیں ہیں نمبر ایک نوی دسویں اور گیاروی محرم تینوں کا روزہ رکھا جائے دوسری یہ ہے کہ نوی اور دسویں یا پھر دسویں اور گیاروی کا روزہ رکھا جائے تیسری یہ ہے کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھا جائے ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقائقرام نے کراہت تنزیحی سے تعبیر کر دیا ہے